سوامی جو ہیں تو انہوں نے اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر بات کہی ہے اور پریزیڈنٹ پیوٹن جو ہیں وہ ایک جونئر پارٹنر ہیں چائنہ کے تو اس لیے ان کا وہ چاہتے ہیں کہ وہ جو ونٹر اولمپکس ہو رہے ہیں موجود ہوں پرائیم منسٹر موڈی بھی پاکستان اور افغانستان کے بارڈر کے اوپر پسلے کچھ دنوں سے کچھ ضرور گربر چل رہی ہے معاملہ سلجا ہوا بھی دکھائی دیا لیکن معاملہ علشتا ہوا بھی دکھائی دے رہا ہے یہ ہے کہ کل تیس منٹ تک دونوں اطراف سے فائرنگ کی گئی ہے اور ان کے مطابق وہاں پہ تالیبان کی جانب سے پاکستان کی چیک پوسٹ کے اوپر حملہ ہوا جس نے بڑا کلیر لی کہا کہ جتنی فینسنگ ہوئی ہے وہ تو ہوئی ہے لیکن مزید فینسنگ نہیں ہونے ہم دیں گے سوامی جی نے ایک ٹویٹ کیا ہے جس میں انہوں نے بتایا کہ پوتین بہت کوشش کر رہے ہیں موڈی جی کو چائنا میں جو ونٹر آلمپکس ہونے والے اس میں لے جائے جائے وہاں جا کے چائنا اور بھارت کی صلاح کر دی جائے اسے سننے کے بعد پاکستانی میڈیا بھی حیران ہے کہ یہ پوتین کیا کرنے جا رہے ہیں اس سے پتا چل جاتا ہے کہ پوتین بہت بڑا گیم کھلنے جا رہے ہیں اگر یہ بات سچ ہے تو اور اگلی ویڈیو میں پاکستان میڈیا یہ بتا رہے ہیں کہ تالیبان اور پاکستان کے بیچ میں دونیاں بڑھتی جا رہے ہیں اور یہ ویواد بڑھتا جا رہے ہیں اور پاکستانی میڈیا بتا رہے ہیں کس طریقے سے تالیبان صاف منا کر رہے ہیں کہ ہم یہ فینسنگ لگانے نہیں دیں گے بورڈر پر چاہے کچھ بھی ہو جائے یہ فینسنگ تب ہی ہوگی جب دونوں پارٹیز مل جائیں گے اور صاف میں بیٹھ کے بات کریں گے اور یہ ڈسکس کریں گے کہ یہ فینسنگ کہاں اور کب تک ہونی چاہیے اور کدھر ہونی چاہیے اس سے پاکستان آرمی کے اوپر حملے بھی تیج ہو گئے ہیں اور بتا رہے ہیں یہ ٹھیک نہیں ہمارے لیے اور افغانستان اور پاکستان کے رشتوں کے لیے آگے جا کی یہ چیزیں بہت دکت کھڑی کرنے والے جس کا محل دونڈنا ہوگا ورنہ پوری دنیا میں پتہ نہیں کیا میسیج جائے گا آئیے فرینڈ اس ویڈیو کو دیکھتے ہیں جوکٹر سور محمد سوامی جو ہیں تو انہوں نے اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر بات کہی ہے کہ شی جی پنگ جو ہیں وہ ان سے ملاقات کروانے کی کوشش کر رہے ہیں پریزیڈنٹ پیوٹن اور پریزیڈنٹ پیوٹن جو ہیں وہ ایک جونئر پارٹنر ہیں چائنہ کے تو اس لیے ان کا وہ چاہتے ہیں کہ وہ جو ونٹر اولمپکس ہو رہے ہیں موسم سرما کے جو اولمپکس ہیں اس موسم سرما کے اولمپکس میں وہ جب جائیں تو ان کے ساتھ جو ہیں وہ موجود ہوں پرائیم منسٹر موڈی بھی تو پرائیم منسٹر موڈی کو چائنہ لے جانے کی کوشش کر رہے ہیں درمیان میں جا کے اور رشیہ جو ہے وہ جونئر پارٹنر ہے چائنہ کا تو یہ ان کی طرف سے ٹویٹ آیا ہے اچھا اب یہ ایک بڑی عجیب سی بات ہے کہ کیا پریزیڈنٹ پیوٹن کوشش تو کر رہے ہیں اور ہمارے بھی دعا ہے کہ ہمانو لیکن کیا پریزیڈنٹ پیوٹن جو ہیں وہ ایک جونئر پارٹنر کے طور پر انہیں ٹو پلس ون یعنی موڈی صاحب اور شیجی پنگ بیٹھیں گے اور ون یعنی پرائیم منسٹر پریزیڈنٹ پیوٹن ہے وہ صلاح کروائیں گے اور آئی رائی سی فورم چلتو رہا ہے لیکن کیا اس طرح سے ہونے جا رہا ہے تو یہ بڑی عجیب سی بات ہے اور اس میں تو پھر دو میٹنگز ہو چکی ہیں دوزار اٹھارہ میں بھی ہو چکی ایک میٹنگ جو کہ وہان میں ہوئی تھی اور دوسری جو میٹنگ ہے پرائیم سی موڈی اور پریزیڈنٹ شیئی کی وہ ہوئی تھی دو ہزار انیس میں آرٹیکل تھری سیونٹی آنے کے میرے خیال سے کوئی ایک ڈیڑھ مہینے کے بعد چنائے میں ہوئی تھی اور اس کے کچھ عرصہ کے بعد جو ہے یہ پھر بدقسمتی سے کشیدگی پیدا ہو گئی تھی دونوں ملکوں کے درمیان چند مہینوں کے بعد یہ مہی دوہزار بیس میں اکتوبہ دوہزار انیس میں ملقات ہوئی تھی آخر ملقات جو ہوئی تھی پرائیم سی موڈی اور پریزیڈنٹ شیئی کی ہم اپنے پڑوس میں دیکھیں کہ ہمارے پڑوس میں کتنا بڑا واقعہ آفغانستان میں ابھی مکمل نہیں ہوا ابھی وہاں کوئی سٹیبل گورنمنٹ نہیں ہے ابھی ریکنیشن نہیں ہے ابھی چائنہ ریشیا امریکہ میڈل ایسٹ کے حالات وہ سارے وہ کس طرح سے ان کی انڈیا سے بات چیت ہوتی ہے سینٹرل ایشیا ان کی ریکنیشن ان کے پیسے اب وہاں پر آس پاس خطے میں یہ ہو رہا ہو اور پاکستان میں یہ بات ہو رہی ہو کہ جی گیس اور یہاں پہ بجلی کے ایشیوز یہاں پہ منی بجٹ اٹکا ہوئے ابھی تک یہ خیال ہے ہماری جو قابرین ہیں آنے والے دنوں میں وہ اس معاملات کو ان معاملات کو دیکھیں گے عمران خان صاحب اور مشیر خزانہ اور باقی وزراء اور ہماری اوپوزیشن اور ہمارے جو باقی بیروکریسی وہ صرف یہ دیکھیں گے اور ہماری سیکیورٹی فورسی وہ دیکھیں گے کہ یہ پورے خطے میں اور پھر اس کے بعد یہ پاکستان میں جو لوگوں میں بیچینی بڑھ رہی ہے کہ یار یہ کب ابھی سے لوگوں کی جان نکلی ہوئی ہے تین سو ساٹھ عرب روپے کے ٹیکسس کس کنڈیشن کے تحت ہمارے اوپر ڈالنے جا رہے ہیں تو لوگوں کو ریلیف چاہیے لوگوں کو حقیقتاً گیس نہیں آرہی گیس نہیں آرہی پانی نہیں ہے بلکہ نلکے میں سے گیس آرہی ہے پاکستان اور افغانستان کے بارٹر کے اوپر سب اچھا نہیں ہے کیا واقعی طرح معاملات بہت خراب ہیں اور ایک دوسرے کے اوپر حملے کیے جارے ہیں اور پھر ایک اور جو سب سے امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ کیا افغانستان کی جو گورمنٹ ہے وہاں کی جو طالبان ہیں کیا وہ دو دھڑوں کے اندر تقسیم ہو گئے ہیں اور کونسا گروپ ہے جو پاکستان کے ساتھ کھڑا ہے اور کونسا گروپ ہے جو پاکستان کی مخالفت کر رہا ہے اور پھر پاکستان اور افغانستان کے بارٹر کے اوپر پسلے کچھ دنوں سے کچھ ضرور گڑھ بڑھ چل رہی ہے معاملہ سلجا ہوا بھی دکھائی دیا لیکن معاملہ علشتا ہوا بھی دکھائی دے رہا ہے یہ یوں لگ رہا ہے کہ معاملہ سلجنا چاہتا ہے لیکن کچھ اناثر ہیں کچھ طاقتیں ایسی ہیں جو اس کو بڑھاوا دینا چاہتی ہیں اور لیکن بات ننگرہار تک رہتی تو ٹھیک تھی اب معاملہ جو ہے وہ کنڑ تک پہنچ گیا ہے اور کنڑ میں گڑھ بڑھ ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے یہاں پہ دعویٰ یہ ہے کہ کل تیس منٹ تک دونوں اطراف سے فائرنگ کی گئی ہے اور ان کے مطابق وہاں پہ تالیبان کی جانب سے پاکستان کی چیک پوسٹ کے اوپر حملہ ہوا اور جس کے بعد جو پاکستان کی فورسز ہیں انہوں نے اس کا جو بھرپور جواب ہے وہ دیا ہے اور جس کے بعد شدید ایک دوسرے کے اوپر شیلنگ کی گئی ہے لیکن یہ خبریں تو وہ ہیں جو مختلف حل کے دعویٰ کر رہے ہیں لیکن جو ایک امپورٹنٹ خبر ہے وہ آپ سے بتانی ہے خبر یہ ہے کہ بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ بنیادی طور پہ تالیبان ورسز پاکستان نہیں ہے بلکہ یہ تالیبان کا ایک سیگمنٹ ورسز پاکستان ہو سکتا ہے وہ بات یہ جو لوگ کہہ رہے ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں بہت سارے حل کے وہاں پہ اس قسم کے دعویٰ کر رہے ہیں کہ تالیبان اتنے یونائٹڈ نہیں ہیں جتنے نظر آ رہے ہیں ان کا خیال یہ ہے کہ تالیبان دو دھڑوں میں تقسیم ہو گئے ہیں یہ خبریں آئیں کہ یہ دو گروپ بن گئے ہیں ایک کندھاری گروپ ہے اور ایک حکانی نیٹ ورک پہلوں کا گروپ ہے اب اس چیز کو لے کے اب جو اسے خبریں آ رہی ہیں وہ یہی ہیں کہ یہ جو کندھاری گروپ ہے یہ پاکستان کے ساتھ نہیں کھڑا شاید یہ الزام ہے ہم اس کی ظاہری بات ہے ابھی بہت سارے دعویٰ ہو رہے ہیں ان کا خیال یہ ہے کہ جو فائرنگ کے معاملات ہیں وہ کندھاری گروپ کر رہے ہیں جب تالیبان نے افغان تالیبان نے محمد جنسی کے پاس پاکستان کی جو فینسنگ ہوئی تھی اور انہوں نے وہاں پر قبضہ کر کے کہا تھا کہ یہ ہمارا علاقہ تھا اور ہم نے اس کو واپس لے لیا ویسے تو ہمارا جو علاقہ بنتا ہے وہ اٹک تک بنتا ہے لیکن ہم نے ابھی یہ لے لیا تو اس پہ بھی ہم خوش ہیں اس کے بعد کیا ہوا مکمل خاموشی رہی ہے پاکستان کی طرف سے کوئی بات نہیں ہوئی لیکن جب غان تالیبان کے جو سپکس پرسنز ہیں ان کی طرف سے مختلف قسم کے بیانات اور چیزیں جو ہے وہ میڈیا میں سامنے آئی ہے لیکن کیونکہ حکومت یا ہماری فوج کیونکہ بارڈرس کو وہ سنبھالتی ہے ویسے تو ملکوں بھی سنبھالتی ہے لیکن کیونکہ ان کی طرف سے کوئی سٹیٹمنٹ ابھی تک کوئی کلیر سٹیٹمنٹ نہیں آیا لیکن یہ انہوں نے میڈیا کو کل بتا ہے کہ یہ جو مدہ تھا یہ مسئلہ تھا جو ڈسپیوٹ تھا وہ حل ہو گیا لیکن جب افغانستان حکومت کی ہم بات چیز سنتے ہیں یا طالبان حکومت کی ہم بات سنتے ہیں تو وہ کہتے ہیں نہیں ایسا نہیں ہے بلکہ اس وقت اس کے اوپر مزید شاید بات چیز ہوگی اور انہوں نے بڑا کلیر لی کہا کہ جتنی فینسنگ ہوئی ہے وہ تو ہوئی ہے لیکن مزید فینسنگ نہیں ہونے ہم دیں گے اگر ہو گی بھی تو جب تک آپس میں بات چیز نہیں ہوگی اور کوئی اتفاق کے رائے نہیں ہوگا آپس میں دونوں ممالک کا تو اس وقت تک کوئی فینسنگ نہیں ہوگی